دیکھیں دوستو ویری گوڈ مارننگ تو چلیے بلاغ میں آگے پڑھتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ نا باپ بیٹی کا پیار ہوتا ہے صبح کے بجنے ساتھ اور ان مہرانی کو مہدی لگانی ہے ہاں نا تو میں نے نہیں لگایا ہے تو باپ بیٹ کے لگا رہا ہے یہ ہوتا ہے باپ بیٹی کا پیار کی باپ منہ کر ہی نہیں سکتا ہے اپنے بیٹی کو لیکن اس کے جگہ پہ بیوی رہے تو اس کے لئے تو کوئی ٹائم ہی نہیں نکلتا ہے اور موسم کافی اچھی ہو رکھی ہے چلیے میں آپ کو دکھاتے ہوں بارس پوری رات ہو رہی ہے ادھر کل سے ہی ہاں بہت سندھ تو موسم بہت اچھا ہے دیکھیں بارس چلیے دکھاتے ہیں آپ کو بارس بہت ہو رہی ہے ابھی تہاں تھوڑا سلو ہو گئی ہے ورنہ بارس ہو رہی تھی ٹھیک ہے پورا پانی پانی ہو رکھا ہے دیکھیں بارس ہو رہی ہے یہ سب دیکھ رہا ہے پتہ نہیں سلو ہو رہا ہے جسی جسی بارس ہو رہا ہے ابھی پوری پانی پانی ہو رکھی ہے دیکھیں دیکھیں بارس ہو رہا ہے ابھی بہت سلو ہو گئی ہے پہلے تھوڑا تیج ہو رہی تھی بارس لیکن اب سلو ہو گئی ہے موسم دیکھیں کتنے اچھی اور اکھی ہے دیکھیں دوستو میری میسٹی سکول جا رہی ہے چھاتا میں ہے بارس ہو رہی ہے اور ہم لوگ بس کا انتجار کر رہا ہے اور آج یہاں پہ سکول میں پونال سلیبریشن ہے موٹے تھوڑا نیچے کھڑا کھڑو تو میسٹی کا میسٹی نل رہا ہی پہنا ہے پونال سلیبریشن میں ابھی بارس ہو ری اس لئے اس نیچے نہیں اترنا چاہتی اور ہم لوگ بس کا انتجار کر رہے ہو دیکھیں سامنے میسٹی کا پس آنا ہے ابھی میسٹی جائے گی میسٹی کا پس آگیا ہے ابھی بچ گیا ہے دن کے ساڑھے دس اور باریش ہمارے ہاں بہت تیج باریش ہو رہی ہے لب ہو رہی تھی لیکن اب دھیمی دھیمی ہو گئی ہے کل سے ہی ریگولر باریش ہو رہی ہے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوٹ رہی ہے اور اسی میں مجھے جانا ہے مارکٹ ابھی میں ریڈی ہو چکی ہوں گھر کے سارے کام ہو چکے اور میں بھی دیکھیں ریڈی ہو چکی ہوں یلو کلر کے سوٹ پہن کے اور میں جانے ہوں ابھی مارکٹ بکار ہمارے گھر میں پوڑا ہے پونی ماں کی اور تو پنڈی جی صبح ہی آئیں گے مارننگ میں اس لیے پوڑا کے سارے سامان کو لانا ہے اور میرے ہسمن تو آفیس میں گئے سامان کو ساتھ سارے ساتھ وجہ تک ہی واپس آتے ہیں تو اس سمیں ہونے ہی پائے گا اس لیے مجھے ہی جانا پڑے گا اور جلدی سے آنا پڑے گا کیونکہ میسٹی کے آنے کا ٹائم بھی ہو جائے گا آسٹر ڈے ہے ہاف ٹائم میں سکول رہا تھا تو چلتے ہیں پہلے چل کے آتے ہیں ابھی دیکھیں کہ کل پو جاب میں صبح پنڈی جی آ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں چلتی ہوں پہلے لائٹ سوئرز آف کرتی ہوں گھر کے آریس روم کے تو لائٹس آف ہی ہیں آلموست تو ابھی چلتے ہیں ٹھیک ہے گھر کے جھولا تو لیا نہیں میں نے کیا چیز میں سامان لاؤں گے تو جھولا بھی لے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے دیکھیں بارس ہو رہی ہے یہاں پہ کتنے تیج نہیں ہو رہی ہے تیج نہیں ہو رہی ہے ایسا لیکن بارس تو ہو رہی ہے اور دیکھیں میرے نا بہن کی لڑکے کا بڑے دیو بائیس طریقے ایک سال کا ہو گیا میرا جو جو دیکھیں دوستو کتنے بارس ہو رہی ہے آریسی میں جانا پر رہا ہے من تو بلکل نہیں ہے لیکن پھر بھی جانا پر رہا ہے کیونکہ کام کرنا بھی ضروری ہے بارس ہو چاہے دوستو کام تو کام ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہی کرنا کرے گا یہاں لیکن ہم کر رہے ہیں عورتوں کا ویٹ اور عورتوں آج آتا ہے تو پھر نا دیکھیں دوستو میرے کو آٹو مل گیا اور میں آٹو پہ بیٹھ کے جا رہی ہوں بارس کا ایک الگ ہمجہ ہے اور دیکھیں پوڑا کے دوکان پر پوڑا کے سامان جاں ملتا ہے وہاں پہنچ گئی ہوں اور پھر سامان لے رہی تھی اور وہاں پہ جا کے اور بھی تیج بارس سٹارٹ ہو گئی تھی جس میں کی مجھے اور پھر سامان مل لے کے میں آٹو کا پھر سے ویٹ کر رہی ہوں وہاں پہ اور یہ تب ہلکی ہلکی بارس ہو گئی تھی یہ بہت بارس ہو رہی ہے بارس کا اپنا ہی ایک الگ مجہ ہے جس میں پوچھئے مت کی کیا پھر آٹو ملا ایک تو بیٹھ گئے آج کل آٹو میں بھی کھالی جا رہا ہے کیونکہ بارس میں تو کوئی نکلے گا نہیں جلدی گھر سے جس کو بہت ضروری کام ہوگا میرے جیسا آدمی وہ ضرور نکل جائے گا تو میں ابھی آٹو میں بیٹھ گئی تھی اور دیکھئے وہاں فروٹس بھی لگے تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑے اور فروٹس لے لوں لیکن میں نے نہیں لیا اور دیکھئے کتنے جل پورے پانی بھر گیا ہے ہیدر آباد میں پانی بھر گیا ہے بتائیے یہ بات ہے تو یہ پورا پانی بھر گیا ہے بارس لگتار ہوا ہے نا اسی وجہ سے ہلو دوستو ابھی دیکھ تو دیکھئے میں ابھی آگئی ہوں مارکٹ سے پانی میں بھینگ بھینگ کے سوپنگ کی ہے لگ رہا تھا کہ مارکٹ میں کوئی ہے ہی نہیں مطلب دو چار ہی لوگ چل رہے تھے ورنہ بارس میں بھینگ کے کون جائے گا سوپنگ کرنے تو مجھے تو ضروری تھا کل صوبہ کا ہی کام تھا اس لئے مجھے جانا ہی پڑھا تو مجھے تو ضروری ہے اور جانا ہی پڑے گا مجھے اس لئے تو میں نے ابھی سوپنگ کر لیا ہے پھول لے آئی ہوں پتہ ہیں آپ پہ مال دے عام کا دام کتنا ہے ہاں 150 روپیس کے جی ایک دن میرا ہزبن لائے تھا 160 روپیس کے جی وہ خرید کے لائے دیں ہم نہیں لائے تھے پر میں دیکھیں آج میں لے کے آئی ہوں تو آپ لوگ کو دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں 150 روپیس کے جی ایک کے جی لے کے آئی ہوں بولی ہوں کہ کھا لینا چاہیے دو چار دن کم سے کم میری ممی جانتے ہیں میرے ممی بہت سارا عام لے کے آئی تھی پر جس دن وہ آئی اس کے نیکس دن ہی جانا تھا ہم لوگ کو ایک ہی دو ہم لوگ کھا سکیں پتہ ہے کم سے کم دس کے جی آم دس سے زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا ہم کو لگ رہا ہے کہ ایک کارٹون آم پاپا خریدے تھے کارٹن تھا پورا اور ہم کو لگ رہا ہے کہ 10 کے جی سے تو بیسی ہی تھا 10 کے جی تو میں نے وجہ نہیں کیا 15 کے جی کے آس پاس ہو سکتا ہے پاپا میرے لے کے آئے تھے آم ممی پاپا مالدے آم دیسی مالدے لنگرا آم جس کو بولتے ہیں وہ لے کے آئے تھے مت پوچھئے بھگوان آم ویسا کسی کے ذات نہ ہو وہ آم پورا مطلب ایک ہی دو جس دن آئے اس دن رات میں ہم کھائیں بیٹھ کے اس کے بعد وہ سارا آم ہم فریج میں بھڑ کے چلے گئے ہیں فریج کو لو کر کے ایسے رکھتے تو بھی سک جاتا کیونکہ 8-10 دن کا ٹور تھا تو پورا آم جانتے ہیں خراب ہو گئے اتنا دکھ لگا پورے کالے پڑ گئے ہیں آم اور اتنا مجھے خراب لگا کہ میں اس کا کچھ بھیان نہیں کر سکتی اور مجھ سے زیادہ خراب تو میری ممی کو لگا ہوگا جو اتنا دور سے لے کے آئی تھی کہ میرے بچے کھائیں بھی نہیں اور وہ پورا پھیکنا پڑ گیا پتہ ہے بہت خراب لگا آم پھیکا گیا تو مجھے اتنا خراب لگا پر سب کو لگتا ہوگا کہ ایسے میرے کو کچھ بھی نہیں لیکن سچ میں مجھے تو آم مالدے آم بہت پسند ہیں میں دو ہی آم کھاتی ہوں ایک بمبیا اور ایک مالدے اتنا دور سے میں مالدے مانگوائی تھی کھانے کے لئے اور یہاں تو بہت ملتا ہی نہیں ہے آج کل دیکھ رہا ہوں کہ ایک دو جگہ مل رہا ہے ٹائم دیکھ رہی ہوں مستی بلانا ہے تو پھر کیا کیا جائے اور اس کے لئے مالدے ہم پورا خراب ہوگیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں مجھے کتنی خراب لگ رہی ہوگی تو میں ابھی بیٹھی ہوں اور کچھ بھی کام ابھی نہیں ہوا ہے گھر کا کچھ موٹا موٹی کام ہوا ہے ابھی تو دیکھئے کہ سب لے کے آئیوں فالول ابھی بھی کچھ سمان باقی ہے جیسے کچھ لے کے آنا ہے نیچے سوچ رہی ہوں چاہوں لے کے آؤں اور جو باقی رہے گا اس سام تک یاد کر کے میں بول دوں گے ہسپنٹ کو تو لے آئیں گے اس طرح سے ہی مینج ہوتا ہے ورنہ تو بھول یہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں ابھی ملتے ہیں تھوڑا چلتے ہیں پھر سے بجا بجا نہیں نیچے والے شاپ سب سے لے کے آتی ہوں نا کیا کیا باقی ہے ٹھیک ہے ورنہ میری میسٹری آ جائے گی تو پھر اس کا اکیلے چھوڑ کے بارس میں مجھے نہیں جائے جائے گا اس لئے اور ہزبن کا کوئی ٹھیک نہیں ہے سات بجے آئیں گے کیاٹ بجے آئیں گے کل رات کو نو بجے آفیس سے آئے ہیں اس لئے ان کا کوئی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اس لئے مجھے ساپنگ کرنا پڑے گا اب یہ ہے ٹھیک ممکن پڑے گھلے میں اور یہاں پہ بہت بارس ہو رہی ہے اور میں آئیں ٹائم ہ ہمارے پڑے گا ہمارے پڑے گھپرے گھپر میں سا بھی بج اب آہی رہے ہیں اس لئے بس آ رہا ہے بچ ہوگا ہمارے پڑے گھپر ہمارے پڑے گھپر ٹھیک ہے ہمیں رابع دیکھنے میں آ رہا ہوں بس تو دیکھیں دوستو مشتی آ چکی ہے مشتی لائیں گا چھوڑو نیچے مسٹی لائیں گا دیکھیں دوستو مشتی لائیں گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو میری مشتی آ چکی ہے اور میرے بھی اتنے تھوڑے شاپنگ جتنے تھے میں کر سکتی تھی وہ سب ہو گیا ہے تھوڑا مورا کام باک کیے جو اس کے پاپا کریں گے اور آج کا بلوگ یہی پہ سمابت کرتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیچ بلوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی تھانکس پور واشنگ مائی ویڈیو آپ لوگ سوست رہیں مست رہیں خوس رہیں تھانک یو